موسیقی دوسرا کہ ہمارے ایک عجیب سے ابھی بات چلنے پڑی ہے کہ کچھ لوگ عجیب قسم کے انٹرویو دے رہے ہیں وہ لوگ ایسے انٹرویو دے رہے ہیں کہ جنہیں ہم سن کے حیرت میں پڑ جاتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں بیٹھ سکتے تھے جو ہمارے ان سے ملتے تھے جو ہمارے سپائی ہوتے تھے ان سے ملتے تھے ان سے پیسے لیتے تھے دو دو گھنٹے تھانے کے بھار بٹھ رہتے تھے میں بطا رہا ہوں کہ ایک سے ایک صاحب تھے وہ میرے نصار اور این جو میرے گل میں تھے جو شہید ہو گئے دونوں وہ ایک صاحب案 کے پاس آیا کرتے تھے وہاں بیٹھا کرتے تھے اب وہ اتی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ وہ مجھ تک پہنچ گیا ہے اسلام تک پہنچنا بہت مشکل بات تھی اگر ہم آخر لڑا رہے تھے تو ہم اپنی سپورٹی بھی تو کرتے ہم کہہے صحافیوں بروسہ کر لیتے صحافی چند ایک صحافی تھے جن کو جانتے ہیں جو بڑے نامی گرامی صحافی تھے اور آج بھی بڑے صحافی ہیں وہ ہمارے پاہتے تھے باقی جو دوسرے صحافی جو ہیں یہ جو ایک نے ازام لگا دیا کہ اسلام کی کلشن کوف رہ گئی وہ بھائی اسلام دورخان کو کس نے مارا ہے جو پہلے پتا کرو کس نے مارا ہے تو پھر بات کرنا اس طرح سے زشان پر ازام لگا تھے زشان تو کسی سے بات ہی نہیں کرتا تھا بھائی زشان تو صرف ہم لوگوں سے بات کرتا تھا اور کسی سے بات نہیں کرتا تھا کسی کیس کے متعلق بات کرتا تھا وہ زشان پر ایسے چھوٹے چھوٹے ازام لگا رہے ہیں کہ زشان نے یہ کہا زشان نے وہ کہا زشان پکڑا گیا تو بہتا شہیدوں کی توہین کر رہے ہیں اور ہمارے ڈپارٹ کو ان کے خلاف سوچنا چاہیے جو شہید ہوگی ہے شہید ہوگی اگر اچھا نہیں کہہ سکتے تو برا بھی تو نہیں کہو صرف جالی شورت حاصل کرنے کے لئے وہ لوگ اس کا زشان کے یا اسلام کے یا اور لوگ کے خلاف بیان دے رہے ہیں تو اب بہدر علی کے خلاف ایک بیان دیا انہوں نے ایک صاحب نے کہ کان کی چڑیاں جو گھر میں گئے چھین لی بہدر علی اتنا نمازی اتنا پرزگار آدمی تھا کہ میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے اسی لئے اللہ تعالی نے اسے شہادت کا دردہ دیا بہدر علی پانچ وقت کا نمازی تھا اور بہدر علی اللہ رسول کو بہت زیادہ مانتا تھا اور وہ ایک اللہ رسول کو ماننے والا کیا کسی کیان کی بالی کھیچے گا دہشت گردوں کو ساتھ دوگر وہ کرتا تھا وہ دہشت گردتے اس لئے کرتا تھا تو بہدر علی کے مطالق اتنی بری بری باتیں کر دی اسلام کے مطالق اتنی بری بات کر دی زیشان کے مطالق اتنی بری بات کری کہ زیشان لڑکیوں کا شوقین تھا زیشان وہ کرتا تھا اب بھئی اگر اس قسم میں اگر آپریشن کرنے والے لڑکیوں کا شوقین ہوتے تو سارے مارے جاتے ہم کوئی کسی لڑکی کے پاس نہیں مارا گیا کسی لڑکی کے پاس مارا گیا کوئی تو آپ مجھے بتائیں کوئی بھی لڑکی کے پاس سب دھوکے سے ہمیں نے بڑے بڑے طریقے سے مارا ہے تو زیشان کے مطالق یہ بات کہہ دینا کہ زیشان جو وہ کہتا تھا کہ میرے سینے پر سوار ہو جاتا ہے حسین ارے زیشان اتنا بہادر تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے زیشان اتنا بہادر تھا کہ زیشان تصور بھی نہیں کر سکتے زیشان اتنا ڈل دلیر تھا وہ تو بس اب کیا کریں لوگ بیان دیتے ہیں لوگ تراتا ہے کہ زیشان ایسا تھا زیشان ویسا تھا اب بھائی اگر طور خان وغیرہ کو مارا ہے زیشان نہیں مارا ہے وہ کہاں اسلام کو کہانی لے آئے تو زیشان کے مطالق جو بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے یہ وہ صافی ہیں جو کہ ہمارے کمرے کے اندر بھی نہیں آسکتے تھے باہر بیٹھے رہتے تھے ہمارے سپائیوں سے ملتے تھے اور سپائیوں سے مل کے چلی آتے تھے بلکہ یہ ریکویسٹ کرتے تھے سربا بھائی سے ایک دفعہ ملاقات تو گرادو زیشان بھائی سے ایک دفعہ ملاقات تو گرادو اب وہ بڑے بڑے صافی بن بیٹھے ہیں اور اسی سازش کا نتیجہ ہے کہ میں آج اسپیکٹر بیٹھا ہوں میرے ساتھ کیوں تو اس پی ہو گئے لیکن چلے وہ تو میں نے ایک سروس ٹرپنر میں کیس کیا الگ میں لڑنا ہوں وہ تو بریب ہو سکتا کورٹ میں لڑنا ہوں لیکن یہ اس قسم کی صافی جو ہے ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور اسی قسم کی صافی نے جو کیوئے زیشان بچارہ مرتبہ بٹو کیسے مفروض بھی ہوا اور اس کے بعد مارا بھی گیا لیکن اس قسم کی دلیلی کم ہو گئی کیا آسٹرن کی دلیلی کم ہو گئی کیا بادرنی کی دلیلی کم ہو گئی ان کے کارنا میں تو دنیا دیکھے گی اور یہ شہید ہوئے ہیں شہید تو شہید ہی ہوتا ہے اور یہ پولیس کیلئے ایکزیمپل بڑھ گئے ہیں ان کو دیکھا دیکھے ہیں دوسرے پولیس والے کام کر رہے ہیں تو اب یہ صحافیوں کا میں کیا کروں یہ کہ بولتے ہیں تو بولے جائیں لیکن لوگ سوچیں کہ یہ ہمارے کیا کبھی ہم میری تصویر ہی چلے میرے ساتھ دکھا دیں دو چار کو میں کہا کوئی تصویر بھی کچھوالی ہو تو بڑی بات ہوگی انہوں نے کچھوالی ہو تو موسیقی